بسم اللہ الرحمن الرحیم معصوم سے مروی ہے معصوم کا قول ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 کہ قول ایمہ اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور وہ یہ ہے کہ لو ان الناس قرأوا القرآن کما انزل اللہ عز و جل لو ان الناس قرأوا القرآن کما انزل اللہ عز و جل لما اختلف اثنان اگر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے تو کبھی کوئی دو انسان بھی ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں توجہ ہے ما اختلف اثنان دو آدمی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کریں ظاہر ہے یہ اختلاف امر دین سے متعلق ہے مراد یہ نہیں ہے کہ ذوق اور مزاج یہ تمام مسائل مراد نہیں ہے انسان کی پسند نا پسند ذوق مزاج اس میں اختلاف ہو سکتا ہے یہ اختلاف فطری ہے لیکن امر دین میں کوئی دو انسان بھی اختلاف نہیں کریں گے اگر قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا یہ قول پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے معنی ہے کہ آج جو امت میں اختلاف ہے آج جو بہتر فرقے ہیں تیہتر فرقے ہیں یا اس سے بھی زیادہ فرقے ہیں اس کا سبب کیا ہے کہ قرآن مجید سے اس طرح وابستگی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے ہر مسجد میں قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے اور ہر مسجد دوسری مسجد سے اختلاف رکھتی ہے یہ کیسے ممکن ہے اس کے معنی ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھا جا رہا ہے جس طرح قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا پڑھا تو جا رہا ہے الفاظ تو وہی ہیں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے پھر مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آج بحمد اللہ روح زمین پر قرآن مجید جس ملک سے بھی چھپا ہو اور جس مسلک کے لوگوں نے بھی شائع کیا ہو متن قرآن اس میں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے بحمد اللہ یہ لطفہ الہی ہے قرآن مجید تحریف سے محفوظ ہے اس لحاظ سے اس لحاظ سے کہ اس میں ایک فقرے کا ایک لفظ کا ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے جس مسجد میں بھی چلے جائیں بعض وہ مسلک کے جنہیں اجماعان دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے لیکن وہ اپنے کو دائرہ اسلام میں شامل سمجھتے ہیں اس مسجد کے لوگوں کے یہاں بھی چلے جائیے تو اگر قرآن وہ پیش کریں گے تو یہی قرآن ہے یہ کمال حفاظت قرآن ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی وہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی شخص عمدن جان بوچ کر قرآن مجید کا کوئی نسخہ شایع کرے سب جانتے ہیں کہ وہ مسیحی ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آج چودہ سو برس کے بعد اس نے بالاعلان خود کہا ہے کہ ہم نے یہ آیتیں نکالی ہیں اور یہ آیتیں قبول کی ہیں اور اس کو ہم نے مرتب کیا ہے اور ہم نے ایڈٹ کیا ہے تو ایڈٹ کر کے کوئی کتاب پیش کر دے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عدہ حق پورا نہ ہوا یا اللہ سبحانہ وتعالی کہ عظم میں ارادے میں نعوذ باللہ کہیں کوئی کمی واقع ہو گئی قرآن مجید محفوظ نہیں رہ سکا نہیں یہ شکوک و شبھات آپ کے ذہنوں میں نہ آئیں دل و دماغ میں یہ شک یہ شبھات وارد نہ ہو کہ ایک شخص نے اگر اس کی مثال دوسری دے دوں کوئی شخص قرآن مجید کی کوئی آیت سہون یا نسیانن غلط پڑھتا ہے سہو ہے یاد کی اس نے آیت مگر صحیح یاد نہیں ہوئی یا صحیح یاد تھی پڑھتے وقت غلطی ہو گئی تو اس غلطی کے بنا پر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کا وعدہ ٹوٹ گیا نہیں ہو سکتا پریس والے کی کوئی غلطی ہے کاتب کی کوئی غلطی ہے جان بوجھ کر کسی شخص نے ایک نیا قرآن بنانے کی کوشش کی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج روح زمین پر بنام قرآن وہ قرآن جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے مسلمانوں کو ملا تھا وہ محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے جواب یہ ہے کہ محفوظ ہے بہتر فرقے تھی ہتر فرقے ستر فرقے جتنے بھی فرقے ہیں سب فرقوں میں وہی قرآن موجود ہے زیر زبر کے غبط کے ساتھ نحو کی کتابوں میں علوم القرآن میں جو علم اعراب القرآن ہے وہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں وہ علمی بحث اپنی جگہ ہے لیکن کوئی نسخہ ایسا نہیں ملے گا چھپا ہوا کہ جس میں الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا نہیں مل سکتا الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا الحمدللہ رب العالمین ہے تو تمام نسخوں میں الحمدللہ رب العالمین ہے ایک زیر زبر کا فرق پورے قرآن مجید میں نہیں ہے یہ ہے شانِ حفاظتِ قرآن ظاہرِ قرآن لفظِ قرآن رسم الخط قرآن کا محفوظ ہے تحریف سے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ارشادِ گرامی کے کیا معنی ہے اگر لوگوں نے قرآن مجید کو اسی طرح سے پڑھا ہوتا کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ عز و جل نے نازل فرمایا ہے تو کوئی دو شخص اختلاف نہ کرتے یہ حدیثِ شریف کم از کم ہمارے مجموعہِ حدیث میں موجود ہے جو اہمہِ اہلِ بیت علیہ السلام سے مروی حدیثوں کے مجموعے ہیں